دوستو ایک کہاوت ہے کہ ماں اگر ڈائن ہو تو کیا گھر والوں کو ہی کھا جائے گی ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے لیکن کئی گھٹناوں میں ماں ایسا کام کر جاتی ہیں آج کی گھٹنا ہے وہ بھی اسی پرکار کی ہے ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو چاکو سے موت کے گھاٹ اتارا ان کی گردانوں کو کار دیا اور پھر اپنے چاکو کو اپنے سرانے رکھ کر سو گئی آخر کیوں ایسا کیا ایک ماں نے ماں تو ممتہ کا ساغر ہوتی ہے پھر اس نے ایسا کیوں کیا اس گھٹنا کی پوری سچائی جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھے گا نمسکار میں ہوں سدیش کمار اور ترچھی بات چینل میں آپ کا سواغت ہے دوستو یہ ہے گھٹنا ہے اتر پردیش کے گاجی پور کی گاجی پور کے علاقے کے اندر رام وچن نام کا ایک پچاس سال کا ایک کسان رہا کرتا ہے اس کے گھر میں اس کی پتنی اور اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک اجیت ہوتا ہے جس کی عمر 30 سال ہوتی ہے ایک امیت ہوتا ہے جس کی عمر 28 سال ہوتی ہے دونوں ہی بیٹے سینہ میں بھرتی تھے اور دوستو یہاں پر اجیت جو ہوتا بڑا بیٹا اس کی سادھی بھی ہو چکی ہے اس کی پتنی کا نام ہوتا ہے نیتو اور اس کے تین بچے ہیں بڑی بیٹی عرادیا جس کی عمر 8 سال اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے پی جس کی عمر 7 سال اور سب سے چھوٹا بیٹا حرصد جس کی عمر 1 سال یہ پریوار آرام سے اپنا سمیں گجار رہا ہوتا ہے اور جو وہ کسان ہوتا ہے رام وچن اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے امیت جس کی عمر 28 سال ہے وہ فوج میں ہی تھا اور اس کا بڑا بیٹا جس کا نام آجیت ہے وہ گھر آ جاتا ہے چھٹی گھر آ کر کے وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے اور دوستو اب کیا ہوتا ہے رات کو پتی پتنی اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں اور صبح جیسے ہوتی ہے تو صبح جو ان بچوں کی دادی تھی یعنی رام وچن کی جو پتنی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جگانے کے لیے جاتی ہے تو وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں پر دو لڑکوں کے سر دھر سے الگ ہوئے پڑے ہیں اور وہیں پر ایک بیٹی جو ہوتی ہے بڑی عرادیا وہیں ابھی جندہ ہے وہ ان بیٹوں کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر گس کھا کر جمین پر دھرام سے گر جاتی ہے اور جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے دوستو اس کے بعد کیا ہوتا اس کا پتی رام وچن وہاں پر آتا ہے اور جو نیتو کا پتی تھا آجیت وہ اب باہر جنگل پانی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو وہے بھی واپس آتا ہے آ کر پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی نے ان کے دونوں لڑکوں کو جان سے مار دیا ہے دوستو ادھر باتھروم سے نیتو نکلتی ہے اور پھر باتھروم سے جیسے نیتو نکلتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دونوں بچوں کو کون مار کر گیا تو نیتو بینا ڈر کے بینا بھیک کے ایک دم سے بتا دیتی ہے کہ میں نے ہی اپنے بچوں کو مارا ہے گاؤں میں بھیڑ لگنے لگتی ہے لوگوں کا تاتا لگ جاتا ہے اور پھر پولس کو بھی بلائی جاتا ہے دوستو پولس آتی ہے ماملے کی چھانبین کرتی ہے مستاز کی جاتی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو آخر کیوں مار دیا تو دوستو نیتو یہاں پر جو بہانہ بتاتی ہے اسے دیکھ کر سبی لوگ چونک جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں وہیں بتاتی ہے کہ اس کا پتی عجید کئی دنوں سے اس سے لڑائی کر رہا ہے اس کی بات ہی نہیں مانتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتا ہے ان دونوں کے بیچ میں متبھید چلے ہوئے تھے تو نیتو بتاتی ہے کہ میں اس سے پریسان ہو چکی تھی اس لیے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو سوتے ہوئے کہ ان کی گردن کو کاٹ دیا اور وہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی عرادیا کو بھی مارنا چاہتی تھی لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا دوستو یہاں پر یہ بات جب وہیں بتاتی ہے لوگوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے اور سب کو پتا چلتا ہے تو سب ہی اپنی دانتوں تلے ہنگلے دبا کر رہے جاتے ہیں کہ ایک پتی پتنی کی لڑائی کی وجہ سے پتنی نے اپنے ہی بچوں کا سرکلم کر دیا ایسی ڈائن ماں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس عورت کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے خلاف معاملہ درج کی جاتا ہے اور اب وہ جیل میں رہے گی دوستو وہ کہاوت جو میں نے سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ ماں اگر ڈائن ہو جائے تو کیا اپنے بچوں کو ہی کھا جائے گی ایسا ہوتا تو نہیں ہے کیونکہ ڈائن بھی سات گھر چھوڑ کر کے کسی کا نقصان کرتی ہے اپنے گھر سے سات گھر چھوڑ کر کے کسی کا نقصان کرتی ہے لیکن یہاں تو ماں ایسی ڈائن بن گئی اپنے ہی کوک سے نکلے ہوئے بچوں کو جان سے مار دیا تو ایسی ماں کے بارے میں آپ کیا کہو گے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو کئی بار پتی پتنی کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے باتیں نہیں بنتی ہیں ایک دوسرے سے لڑائی ہو جاتی ہے کئی بار ایک دوسرے کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہی جان سے مار دیں گے ان معصوم سے دو بچوں کا کیا قصور تھا وہ اس دنیا میں آئے تھے کچھ کرنے کے لیے اور یہاں پر کچھ دیکھنے کے لیے لیکن ان کو پہلے ہی اس دنیا سے سمیٹ دیا گیا نپٹا دیا گیا تو ایسے ایسی عورتیں بھی سماج کے اندر اور گھروں کے اندر رہتی ہیں دوستو سابدھانی رکھیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ان کو سیئر ضرور کر دیا کریں ہم آپ کی بہت بہت آبھاری رہیں گے اگلا پروگرام میں بھوجلدی پھر سے لے کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تر تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں رسطوں کی اہمیت کو سمجھیں جائے ہند جائے بھارت